موسیقی اسلام علیکم دوستو اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سامسنگ اے تھرٹی جو موبائل ہے اس کا ڈسپلی کس طرح چینج کیا جاتا ہے اور اس کی کیا پرائس ہے اور کیسے آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو کھولنا کیسے ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ اس کا مارڈل میں بتا دوں ایس ایم اے تین سو پانچ ایف مارڈل ہے اس کا تو اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں دوستو اور اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ویل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ تک پہنچ سکے اب دوستو میں آپ کو اس کو کھولنا سکھا رہا ہوں ہیٹ گن کے ذریعے تو اس کا یہ جو بیک ڈکن ہوتا ہے یہ یہ ہوتا ہے پلاسٹک کا تو آپ نے اتنی زیادہ ہیٹ نہیں دینی کہ آپ یہ پلاسٹک کا ڈکن خراب کر لیں تو نارمل ہیٹ پہ آپ نے رکھ کے موبائل کو اوپن کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں یعنی کہ کم ہیٹ دینی ہے شیشہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ زیادہ بھی ہیٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پگلنے کے کوئی چانس نہیں ہوتے تو یہ خراب ہو جائے گا اگر آپ نے زیادہ ہیٹ دی اس لئے دوستو احتیاط کے طور پہ آپ نے اس کا جب بیک ڈکن اتارنا ہے تو کم ہیٹ پہ اگر آپ ہیٹ گن کے ذریعے اتار رہے ہیں تو کم ہیٹ دینی ہے تو اب دوستو میں جلدی سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں گرم کر کے اور دوستو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ نے زیادہ ہیٹ دی تو آپ کا بیک ڈکن خراب ہو جائے گا اس بات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے کیونکہ بیک ڈکن اس کا پلاسٹک ہے تو پھر بعد میں آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے ویڈیو دیکھ کے تو اس کا بیک ڈکن ہیٹ گن کے ذریعے اتار رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا طریقہ کار ہے پیٹرول سے آپ اس کو ڈال کے تو نکال سکتے ہیں یا کوئی دوسرا طریقہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ اس طریقہ سے نکال لیں لیکن میں آپ کو یہ آسان ہے تو اس وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے یہ آسانی سے اتر جاتا ہے تو آپ دوستو گرم تو ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ پیپر ڈال کے تو اس طرح کر کے ہم نے اس کو نکال لینا ہے باہر یہ سارا اس طریقے سے ہم نے اس کے نیچے جو ڈبل ٹیپ لگی بھی ہوتی ہے اس کو ہم نے کٹ لینا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ پہلے سے بھی کھلا ہوا ہے فون کیونکہ یہ اس کا جو ایک کونہ ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس فون کو پہلے بھی کسی نے اوپن کیا ہوا ہے تو دوستو اب یہاں پہ اوپر آپ نے تھوڑا سا احتیاط سے اس کو کھولنا ہے کیونکہ یہاں پہ اس جگہ پہ کر کے فنگر پرنٹ کا جیک لگا ہوا ہوتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ فنگر پرنٹ والی فلیکس کو بھی ساتھ ہی کٹ دیں تو یہ بھی آپ نے دھیان سے اس کو اتارنا ہے تو ابھی دوستو اس کی بیک تو ہم نے الادہ کر لی ہے یہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس کا فنگر پرنٹ اس کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے یہاں پہ تو اس کو ہم یہ پہلے ہی نکال لیتے ہیں اور اب ہم نے اس کے پیچ بھی سارے کھول لینے ہیں تو ابھی دوستو آپ نے دیکھا جیسے کہ میں نے اس کے پیچ سارے کھول لیے ہیں تو یہ ٹیوزر کی مدد سے میں سارے باہر نکال لیتا ہوں تاکہ اس کو کھولنے میں آسانی ہو اس کے بعد دوستو اوپنر آپ نے لے لینا ہے باریک سا اوپنر جیسے کہ یہ میرے پاس ہے تو ابھی ہم نے اس میں سے سم کی ٹری بھی نہیں نکال لی یہ سم ٹری بھی نکال لینی ہے پہلے ہی سب سے تو اس کے بعد آپ نے یہ اوپنر کی مدد سے اس کو آرام سے یہ اس کا بیک انر جو ہے سینٹر والا جو سسٹم ہوتا ہے اس کا وہ نکال لینا ہے تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیک جو سینٹر کا انر ہوتا ہے وہ اس کو بھی ہم نے لینا ہے تو اب اس کی ہم نے ایک ایک چیز یہاں پہ یہ نکال لینی ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم بیٹری کو اس کی سپلائی بند کرتے ہیں بیٹری نکال آئی اس کے بعد اس کی جو فلیکسیں ہوتی ہیں یہ اس کی LCD کی فلیکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی LCD کی فلیکس یہ یہاں سے پہلے ہی کٹی ہوئی ہے یہ تو پہلے ہی ڈیمج ہوئی ہوئی ہے دوستو اس کا آپ نے بھی خاص کیال رکھنا ہے کہ کہیں سے یہ خراب نہ ہو اور یہ آ جاتی ہے اس کے چارجنگ کی فلیکس اور یہ اس کے سگنل کی تاریں آ جاتی ہیں تو ہم اب اس کو سارا کھول لیتے ہیں تو اس کے بعد اب ہم نے اس کا پینل الادہ کرنا ہے تو ابھی دوستو ہم نے سکرین کس طرح اس کے اوپر سے الگ کرنی ہے وہ میں آپ کو ہوتاتا ہوں یہ اس کی سکرین آ گئی تو ہم نے یہ مشین جو ہے اس کے ذریعے اس کے اوپر ہم نے رہ دینا ہے موبائل تو یہ اس کے اوپر تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے پڑا رہے گا تو اس کے بعد ہم اتار لیں گے اور اس کی سکرین آرام سے اس کے ساتھ سے اتر جائے گی کیونکہ دوستو یہ اس کو گرم کر رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں نے ہیٹ کہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے یہ بڑا بہترین دریقے سے اتر رہا تھا تو اب ہم دوستو تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اتار لیں گے تو ابھی دوستو تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہاں سے یہ ہم نے بند کر دیا اور اس کا یہ پینل کافی گرم ہو چکا ہے تو اس کو اب ہم اتار لیتے ہیں بند کر لیتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ کافی گرم ہوا ہوا ہے اس کے یہاں پہ یہ ڈاٹ ڈاٹ سے بنے ہوئے تو اس کو ہم کیسے اتاریں گے اوپر کی طرف سے یہ پیپر ڈال لینا ہے اس طرح تو یہ ڈیمیج بھی ہوا ہوئے دوستو اگر آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ بھی اتنا ڈیمیج ہوا ہوئے تو آپ نے ہاتھ کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ شیشہ ہوتا ہے تو شیشہ آپ کو پتہ چھوری کی طرح لگ جاتا ہے تو آپ نے اعتیاد بھی کرنی ہے تو دوستو میں یہ اوپنر کا استعمال اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو سکرین ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ خراب ہے سکرین اس وجہ سے میں اس کے ذریعے اس کو اتار رہا ہوں تو اگر آپ نے صرف اس کا گلاس چین کرنا ہے تو پھر آپ نے بڑے پیپر نیچے ڈالنا ہے تو پیپر کی مدد سے آپ نے اس کو نکال نا پیپر موسیقی موسیقی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طریقہ سے اس کو پینل کو ہم الادہ کیا ہے اور اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں پہ یہ چپکا ہوتا ہے نیچے اس کے کہاں پہ ٹیپ لگی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ اس جگہ سے اس کی نیچے جو ٹیپ لگی ہوتی ہے وہ الادہ کرنی ہے تاکہ آپ پینل آسانی سے اتار سکیں یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اس کی نیچے چپکی بھی ہوتی ہے تو اب دوستو ہم نے نیا پینل اس کی اوپر فکٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم یہ سارا کچھ یہ صاف کر لیتے ہیں تو صفائی ہاتھ سے تو میں نہیں کرنے والا کیونکہ یہ شیشہ ہے تو یہ اگر ہاتھ سے صفائی کروں گا تو یہ لگ جائے گا تو اس وجہ سے یہ میں پہلے اوپنر کی مدد سے اس کو ہٹا لیتا ہوں دوستو یہ اوپنر بھی بڑے احتیاط سے چلانا ہے کیونکہ اس کا جو رنگ ہے وہ خراب نہ ہو جائے موبائل کا رنگ خراب ہو جائے تو پھر صحیح سے پینل کی فکسنگ نہیں ہوتی تو ابھی دوستو یہ سارا کچھ ہو گیا اب ہم مشین کی مدد سے اس کا جو اس کی ڈبل ٹیپ لگی ہوئی ہے وہ بھی سائیڈ پہ لدہ کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی تو ابھی دوستو اس مکمل طور پر میں نے اس کو ساف کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر پینل لگا دیتے ہیں موسیقی اس سے چلانک مول دن ٹیپ لگا roar موسیقی موسیقی یہ ٹوٹی موسیقی اے ففٹی کی تو دوستو اگر آپ کو بھی اے تھرٹی کی اے فلیکس نہ مل رہی ہو تو آپ اے ففٹی کی لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ فلیکس یہ ٹوٹی ہوئی تھی تو اب ہم نے اس فلیکس کو یہاں پہ لگا دینا ہے دوستو دھیان سے لگانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ڈیمج ہو جائے ایل ایڈی ڈیمج نہ ہو اب یہ تو لگ گئی ہے اس کو ہم سب سے پہلے فٹنگ کر کے چیک بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہو کیونکہ ایل ایڈی آپ کو بتا ہے بہت مہنگی ملتی ہے اور اگر یہ خراب ہوئی تو پھر بہت نقصان ہو جائے گا اس وجہ سے ہم نے یہ سب سے پہلے بلکہ میں باہر ہی چیک کر لیتا ہوں موسیقا موسیقی موسیقی دوستو یہ کیونکہ کسٹمر کا فون ہے تو مجھے اس کا کوڈ یاد نہیں ہے تو یہ امرجنسی کے اوپر کلک کر کے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایل ایڈی ٹھیک آ رہی ہے بلکل صحیح چل رہی ہے اور یہاں پہ اس کا یہ شٹر بھی ڈاؤن ہو رہا ہے نوٹفکیشن پینل آ رہا ہے اور یہاں پہ آپ لائٹ چیک کر سکتے ہیں اس کی کم اور زیادہ کر کے تو اب دوستو فون کو ہم بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فکس کر لیں گے بیٹری لو ہے یہ خود ہی بند ہو گیا ہے تو دوستو فکسنگ کے لیے میں ہمیشہ کی طرح گلو گم کا استعمال کروں گا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آسان ہوتی ہے لگانی موسیقی تو دوستو گم آپ نے تھوڑی تھوڑی کر کے لگانی ہے کیونکہ اس کی آپ کو بتا ہے سائیڈ پہ اتنی سپیس نہیں ہوتی اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو وہ باہر آ جائے گی پھر موسیقی موسیقی تو ابھی دوستو ساری میں نے گم تو لگا دی ہے اور اس کے بعد اب ہم نے اس کو فکس کرنا ہے فکسنگ کے لیے اس کے بیک سائیڈ پہ یہ جو سٹکر لگا ہوتا ہے اس کو ہم نے اتا دینا یہ اس طرح کر کے اور یہ اس کی ڈبل ٹیپ لگی ہوتی ہے تو یہ اس کے ساتھ چپک جائے گی اور یہ فلیکس کو آپ نے دھیان سے اس طرح کر کے ڈالنا ہے موسیقی تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے کر کے اس کو فکس کر دیا ہے یہ ابھی بلکل صحیح اپنی جگہ پہ لگ چکی ہے اور یہاں پہ بھی میں تھوڑی سی گم لگا دیتا ہوں تاکہ یہ یہاں پہ پکی ہو جائے موسیقی موسیقی اور اس کے بعد سارا کچھ جب ہو جائے تو اس کا مین بورڈ آپ نے فٹ کر لینا ہے موسیقی 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 اور پھر انڈ پہ آپ نے چھوٹا مدر بورڈ جو چارجنگ ہینڈ فری والا ہے اس کو بھی لگا لینا ہے موسیقی اور انڈ پہ ہم نے دونوں فلیکسیں اس کی لگا لینی ہیں تو دوستو فلیکس یہ سیمسنگ نے کافی اچھا سسٹم نکالا ہے اس کی فلیکس کا ایک جیک اور ہوتا ہے ایک اور ہوتا ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اس کا جو جیک بنا ہوا ہے وہ اور ہے اور جو اس طرف بنا ہوا ہے وہ اور ہے تو یہ الٹی نہیں لگ سکتی یعنی کہ غلط لگی نہیں سکتی آپ بے فکر ہو کہ اس کو لگا دیں اور ویسے بھی یہ تیر جو بنے ہوئے ہیں اس طرف ایرو بنے ہوئے ان کو ہم نے فالو کرتے ہوئے لگا دینی ہے تو لسی ڈی والا آپ نے جیک بڑے آرام سے پیار کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ لسی ڈی اگر خراب ہوگی لسی ڈی کا جیک خراب ہوگیا تو پھر سے آپ کو نئی سکرین لا کے ڈالنی پڑے گی تو اب دوستو سارا تقریباً ہم نے سسٹم لگا دیا ہے تو ایک دفعہ احتیاطاً میں سکوان کر کے دیکھ لیتا ہوں بیٹری بیس کی لو ہے تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سکرین بلکل صحیح چال رہی ہے اور سارا کچھ سسٹم بلکل صحیح ہے تو اس کو پھر سے میں بند کر لیتا ہوں ایک دفعہ موبائل کو تو یہ ایسے بند نہیں ہوتے سیمسنگ کوڈ تو مجھے یاد نہیں ہے تو میں اس کو بیٹری نکال کی بند کر لیتا ہوں اور انڈ پہ ہم اس کا جو سینٹر والا انہر ہوتا ہے اس کو فکس کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو اس کا سینٹر رنگ بھی سارا ہم نے فکس کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے اس کے پیچ لگا دینے اور یہ فنگر پرنٹ یاد سے لگا دیں کیونکہ اگر یہ نہیں لگایا تو فنگر پرنٹ کام نہیں کرے گا تو اب اس کے سارے سکرو پیچ بھی لگا لیتے ہیں موسیقی 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 تو ابھی دوستو سارے پیچ بھی ہم نے اس کے لگا دیئے ہیں اب ہم نے بیک اس کا ڈککن یہ فٹ کرنا ہے تو اس کو ہم گلو کی مدد سے ہی فٹ کر لیں گے موسیقی 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 تو یہ ہو گیا دوستو مارا فون بلکل فکس اور بلکل اوکے صحیح کنڈیشن میں ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیسے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات